بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت ہے اور تمام غیر مسلم بھائیوں کو گریٹنگز آج ایک اہم بات یہ ہے آج کے دن کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے چودہ سو چوالیس نیا سال آپ سبی حضرات کو مبارک ہو کل عام و انتم بخیر آم یہ نیا سال دعا ہے کہ آپ سبی حضرات کی زندگی میں خوشیہ لے کر آئے آسانیہ لے کر آئے اور جو کچھ پریشانیاں آپ لوگوں کی زندگی میں ہیں وہ پچھلے ہی سال میں چھوٹ جائیں یہ میری دعا تمام حضرات کیلئے ہے اس نئے سال کے موقع پر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ یوں تو دنیا نیا سال تی ہے تھرڈی فرس ڈیسمبر کو فرس جنوری کو اسی طریقے سے ہندو کلچر میں بھی نئے سال کی اہمیت ہے اور اسی طریقے سے چائنیز نیو یئر بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے چائنہ میں بھی میں ملیشیا میں رہا ہوں ملیشیا میں بھی تو ہر کلچر اور سیولائزیشن کا اپنا ایک انداز ہے ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم محرم سے اپنا نیا سال شروع کرتے ہیں اور اس کی وجہ ایک بہت ہی عظیم الشان ایونٹ ہے کہ جو اس امت میں اس امت کی جس نے تاریخ کو بدلا ہے اور وہ عظیم الشان ایونٹ کے جس کی طرف اس سال کی اس کلینڈر کی اسلامی کلینڈر کی نسبت ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یوں تو کوئی آسان کام نہیں تھا اپنے وطن کو چھوڑنا اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وطن میں واپسی کب ہوگی اور پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہوگی وہاں کس طریقے سے لوگ استقبال کریں گے کیا کیا پریشانی آئیں گی یہ سب چیزیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوں گی اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ہوں گی لیکن بیرال اللہ کا حکم تھا تو اس لیے ہجرت کے لیے گئے تو سب کچھ چھوڑ کر گئے بہت چیلنجز تھے لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھولا اور حالات ایسے آئے کہ خواہی نہ خواہی چاہتے نہ چاہتے جنگیں کرنی پڑی اور ان جنگوں کے نتیجے میں فتوحات ملتی چلی گئیں اور بہت جلدی جو اسلامیک سیولائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کا وہ اسٹیبلش ہوئی اور پوری دنیا کے اندر پھر آہستہ آہستہ یہ اسلامیک سیولائزیشن پھیلی تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نہ نکلتے آپ علیہ السلام حجرت نہ کرتے تو پوری دنیا میں جو اسلامیک سیولائزیشن پھیلی ہے اور پوری دنیا نے اس کو کھلے ہاتھوں قبول کیا ہے اس کا ویلکم کیا ہے اس کا استقبال کیا ہے وہ نہ ہوتا بلکہ یہ جو تہذیب ہے وہ ایک چھوٹے سے شہر میں محدود ہو کر رہ جاتی تو اس لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ڈسکشن ہوا تھا صحابہ کے درمیان کہ بھئی جو ہماری تہذیب ہمارا جو کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر اس کا آغاز ہم کہاں سے کریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کریں کہ چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی ہے تو وہاں سے ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز یا مثلا جنگ بدر سے کریں یا فتح مکہ سے کریں یہ سارے بڑے بڑے ایونٹس ہیں اسلامی تاریخ میں اس مختصر اسلامی تاریخ میں لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان سارے ایونٹس میں نبوت اپنی جگہ اہم ہے بدر کی فتح اپنی جگہ اہم ہے فتح مکہ اپنی جگہ اہم ہے احضاب اپنی جگہ اہم ہے یہ سارے سارے واقعات بہت ہی زیادہ عظیم الشان اور اہم ہیں لیکن جس چیز نے تاریخ کا دھارہ موڑا ہے اور جس چیز نے اس پوری کورس کو سیٹ کیا ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے باہر تشریف لانا ہے اور ہجرت کرنا ہے اور یہ جو سیولائزیشنل آ چینج کی بنیاد ہے یہی دراصل ہمارے کیلنڈر کی کے آغاز کی بنیاد بنی یہاں سے ایک نکتہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ کالرز لوں گا صورت کافرون ہے قرآن کریم میں تمام مسلمانوں کو یاد ہے اس کی آخری آیت تو کفار کو بھی یاد ہے لکم دینکم ولیدین اس آیت میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس آیت کے اوپر آج بھی عمل ہے تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہے ہم تمہارے دین میں انٹرفیر نہیں کریں گے تم ہمارے دین میں انٹرفیر نہ کرو سب پیس فلی رہیں گے یہ اہاں تک بات بالکل صحیح ہے لیکن اس آیت میں ایک اور اشارہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیت محکم ہے محکم کہتے ہیں جو آیت ایبروگیٹڈ نہ ہو لیکن اس آیت میں ایک اشارہ ہے وہ اشارہ یہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہمارے دین کی تہذیب ایک خاص تہذیب ہے تمہارا دین جس تہذیب کو پرموٹ کرتا ہے یا جس تہذیب کا کو چاہتا ہے وہ تہذیب الگ ہے یہ دو تہذیبیں تمہاری وجہ سے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تمہیں نہیں کر سکتے ہم چاہے تم کو برداشت کر لیں گے تم ہمیں برداشت نہیں کر سکتے تو اس سورے کافرون میں دراصل صحابہ کو ایک سٹل انڈیکیشن دے دیا گیا تھا ایک لطیف اشارہ دے دیا گیا تھا کہ ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ تم یہاں کوئی اگزست نہیں کر پاؤ گے تم چاہے کتنا ہی کہلو کہ ہم اس معبود کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کرتے ہو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ تم اس معبود کی عبادت کرو جس کی ہم کر رہے ہیں تم چاہے کتنا ہی اس کا اعلان کر لو لیکن یہ لوگ تمہیں برداشت نہیں کریں گے یہ لوگ تمہیں نہیں اپنے یہاں رہنے دے سکیں گے لہٰذا تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ دو سیولائزیشنز جو ہیں وہ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتی ہیں یہ دراصل قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اشارہ ہے اب سوال یہ کہ کیا مسلمان واقعی کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو میں اس کا ایک جواب دینا چاہوں گا کہ ہم سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی کوئی کوئیزسٹنس میں بلیف کرنے والا نہیں ہے اس کی ایک دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب تھے اس میں آپ یہودیت کو لے لیں عیسائیت کو لے لیں یہودیت کس چیز کا نام ہے یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کا نام ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا جائے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقذیب کا نام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالس مسائع قرار دیا جائے آپ اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتے جب تک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نہ کہیں اور حضرت موسیٰ علیہ سلام کو سچا نہ کہیں تو ایک جگہ تصدیق یعنی سچ ماننا اور دوسری جگہ تقذیب دوسرے آدمی کو جھوٹا قرار دینا یہ ہے یہودیت کا بنیادی فلسفہ اب آپ عیسائیت پر آ جائیے عیسائی کون ہے عیسائی وہ ہے جو حضرت موسیٰ کو بھی مانے اگر ایک عیسائی حضرت موسیٰ کو موسیس کو نہیں مانے گا یعنی گویا کہ اس نے بائیول کے آدھے سے زیادہ حصے کو ٹھکڑا دیا وہ عیسائی کیسے ہو سکتا ہے تو اس کو حضرت موسیٰ کو بھی ماننا ہے اور حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا ہے یہ الگ ابسینیہ میں پایا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے اور حضرت موسیٰ کو بھی ماننا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اب وہ عیسائی نہیں رہے گا وہ مسلمان ہو جائے گا لیکن مسلمان کو تو حضرت عیسائیوں کے یہاں موسیٰ کی بھی تصدیق ہے عیسیٰ کی بھی تصدیق ہے لیکن محمد علیہ السلام کی تقذیب ہے تو دیکھئے جب تک کہ جھوٹا نہیں کہیں گے کسی کو عیسائی نہیں ہو سکتے مسلمان کون ہیں مسلمان وہ ہے جو ہر ایک کو سچا کہے یعنی حضرت موسیٰ کو بھی سچا کہے حضرت عیسیٰ کو بھی سچا کہے حضرت نوح کو بھی سچا کہے حضرت ابراہیم کو بھی سچا کہے حضرت اسحاد کو بھی سچا کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہہ ہی کہے تو جب وہ ہر ایک کی تصدیق کرے گا تو وہ کوئی existence میں believe کرے گا نا اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے بھئی مسلمان رام جی کو تو سچا نہیں کہتے کرشن جی کو تو سچا نہیں کہتے تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رام جی اور کرشن جی کے بارے میں چونکہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے خود ہندووں کو نہیں پتا کہ یہ تاریخ میں کس موقع کے اوپر یہ موجود تھی یا نہیں تھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رام جی نبی تھے رام جی خدا کے رسول تھے تو ہمیں ماننے میں کوئی problem نہیں ہے ہمارے یہاں جو علماء ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم رام جی کو کرشن جی کو اور جو لکشمن جی وغیرہ وغیرہ ہیں ان کو ہم برا نہیں کہیں گے ان کو ہم اگر اچھا اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتا نہیں ہے اچھی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم برا اس لئے نہیں کہہ سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے مقبول بندے ہوں ہمیں پتا نہیں ہے جب ہمیں پتا نہیں ہے تو ہم نہ ان کو برا کہیں گے نہ اچھا کہیں گے چونکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ شخصیات کبھی اگزسٹ کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں یہ ہسٹوریکل شخصیات نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گاندھی نے خود کہا ہے اپنی کتابوں میں کہ رام جی کوئی ہسٹوریکل شخصیت نہیں ہے تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہسٹوریکل شخصیات ہیں یہ واقعی اگزسٹ کرتی تھیں یہ واقعی اگزسٹ کرتی تھیں اور ان کی یہی ہنڈڈ پرسن تعلیمات ہیں تو ہمیں ان کو اچھا کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہمارے یہاں تصدیقی تصدیق ہے اور جس کے یہاں تصدیق ہو وہ کوئی اگزیسٹ کرتا ہے جس کے یہاں تقزیب ہو وہ کوئی اگزیسٹ نہیں کرتا تو مسلمانوں کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ کوئی اگزیسٹ نہیں کرتے مسلمان ہی کوئی اگزیسٹنس کے اندر بلیو کرتے ہیں دوسرے کوئی اگزیسٹنس کے اندر بلیو نہیں کرتے ہیں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہجرت ہے ہجرت کو جو ایونٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ دو سیولیزیشنز عام طور سے ایک ساتھ نہیں ر پاتی اور اس کی وجہ مسلمان نہیں تھے اس کی وجہ خود غیر مسلم تھے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ کچھ لوگ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کا کو ایکسرسائز کریں اور اس لیے مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ حجرت کرنا پڑی یہ اتنا اہم اور اتنا عظیم شان ایونٹ ہے کہ اس کی طرف اسلامی کلینڈر منصوب ہے اور اب چودہ سو چوالیس سو سال حجرت کو شروع ہوا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کیے ہوئے پورے چودہ سو ایک ہزار چار سو چوالیس سال ہو گئے ہیں اور ہجرت سے پہلے تقریباً تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں مکہ میں رہے ہیں اور اس سے پہلے چالیس سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو نبوت ملی تو تقریباً ترہ پن سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے مکہ سے مدینہ حجرت کی ہے تو چودہ سو چوالیس میں 53 سال اور لگا لیں یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ٹائم بیٹھتا ہے اور اگر آپ نے 13 سال اور لگا لیے 44 میں تو تقریباً 54 اور 3 سال اور لگا لیے 47 چودہ سو 57 سال ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے یہ ہماری مختصر سے ہسٹری ہے اس کے بعد اب میں آپ حضرات کو میں لنک شیئر کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے کوئی مختصر questions ہوں تو ضرور کریں میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی بھی topic پہ کر لیں چونکہ میری ہر topic کے اوپر کوئی command نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی مختصر محدود knowledge کے اعتبار سے آپ حضرات کو جواب دے پاؤں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یہ ممکن ہے اور ممکن ہی نہیں بلکہ تیہ ہے کہ کسی چیز کا کسی سوال کا جواب یا صددیم الواجدی کے پاس نہ ہو یہ بالکل ممکن ہے ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے پاس آپ کے کسی اعتراض کا جواب نہ ہو تو میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہ دے پاؤں لیکن اسلام کے پاس اس کا آپ کے سوال کا ہر سوال کا اور ہر اعتراض کا جواب تھوک بجا کر ہے تو اب میں انشاءاللہ آپ کے comment box میں یہ link share سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا